برائے کرم ہماری حوصل افضائی کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو پریس کرتیجئے تاکہ ہماری ہار نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے اعوذ باللہم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و درات میں ہوں آپ کا ہومیو پیتھک ڈاپٹر رزوان ساکر اور آپ سے شما ہومیو کلینر پاکستان سے مخاطب ہوں آج ہم آپ سے بات کریں گے بواسیر کی پانچویں سٹیج کے حوالے سے بواسیر کی جو فیفت سٹیج ہے پانچویں سٹیج ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے میں جو پہلے چار سٹیجز اپنی پچھلی چار ویڈیوز میں بتا چکا ہوں میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ پہلی سٹیج جس میں میں نے بتایا آپ کو کہ سکارز بن جاتے ہیں دوسری سٹیج ہے جہاں کے اندر وہی برید جو ہے وہ پھول جاتی ہے لیکن وہ اندر ہی رہتی ہے تیسری سٹیج وہ ہے جس کے اندر وہ برید پھولی پھولنے کے بعد وہ باہر نکل آئی لیکن پکھانا کرنے کے بعد فورم خود ہی وہ اوپر چلے گی اور چوتھی سٹیج جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ وہ جو مسے یا موکے یا وہ پھولی بریدیں جو ہیں وہ باہر نکل آئی ہیں اور باہر نکلنے کے بعد وہ خود بخود واپس نہیں جاتی ہیں بلکہ ان کو ہاتھ سے دکیل کر انس کے اندر اوپر کرنا پڑتا ہے اور اب ہم پانچی سٹیج کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس قدر بڑی ہو جاتی ہے ویڈز جو ہیں وریدیں جو ہیں وہ پھول کر کہ وہ جب پکھانا گیا جاتا ہے تو پکھانے کے ساتھ انس سے باہر نکلائیں اب وہ گچھا سا باہر نکلائیا اور اب وہ کسی بھی صورت میں واپس اندر نہیں جاتا دکیلنے سے بھی اندر نہیں جاتا ہے کیونکہ انس کا مو اس طرح سے بند ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کے اندر کوئی کھپچیاں لگی ہوئی ہیں کوئی کسی نے کوئی جو ہیں وہ انٹوں سے اس کو بند کر دیا ہے اس کے سراکھ کو اور اس میں سے ایمین یہاں تک کہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھی درد محسوس ہوتا ہے اور یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو وینز ہیں جو باہر نکلائی ہیں کہ ان کو آپ دکیل کر اندر جو ہیں وہ لے جا سکیں اور اس کی وجہ سے وہ مسکل نیچے لٹکے رہنے سے جہاں بیٹھا جائے بیٹھنے سے درد ہوتا ہے لیٹے لیٹنے سے درد ہوتا ہے اور یہ ایک بڑی ہی دردناک قسم کی قفیت ہوتی ہے اس صورتحال کے اندر ہومیوپیتھی الحمدللہ بہت محسر علاج ہے جس کے ذریعے سے ہم ایسی صورتحال میں علاج کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اسکولس ہپ کالنسونیا اور ہیما میلس یہ چاروں میڈیسن جو ہے وہ پندرہ پندرہ ڈروفز جو ہیں وہ صبح دوپیر شام تینوں میڈیسن کے اسکولس ہپ کالنسونیا اور ہیما میڈیس پندرہ پندرہ ڈروفز ان کے صبح دوپیر شام ایک ایک گلاس پانی کے اندر لیں اور یہی تینوں میڈیسن جو ہیں ان کی آپ ایک کریم بنا کر ان مسوں کے اوپر لگائیں سلفر ٹو انڈرڈ میں صبح نہار مولیں نقص ممی کا ٹو انڈرڈ رات سوتے وقت لیں اللہ کے فضل سے یہ جو تیسری سٹیج جو ہے جو پانچمی سٹیج جو ہے پانچمی سٹیج میں جو انتہائی تکلیف دے ہے اور جو زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیتی ہے یہ سٹیج اس کو ان میڈیسن کے ساتھ سے مکمل شفایہ بھی حاصل ہو جائے گی لیکن میری ہل ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیم سے یہ چیز بتاتا ہوں کہ سیلس میڈیکیسن سے گریز کریں یہ میڈیسن ہو سکتا ہے کہ آپ کے باڈی کے ساتھ میچ نہ کر رہی ہوں یا ان میں سے کوئی ایک میڈیسن آپ کی باڈی کے ساتھ میچ نہ کر رہی ہو جب تک پورے سیمٹمز آپ اپنی پوری علامات آپ کا باڈی سپریکچر آپ کی فزیک آپ کا ویٹ آپ کا لائف سٹائل اور آپ کے لیور کی کنڈیشن آپ کے سٹمک کی کنڈیشن ساری معالج کو جب تک معلوم نہیں ہوتی ہیں تب تک کوئی بھی دعائی جو ہے وہ آپ کو ہومیوپیتی کی کارگر ثابت نہیں ہو سکتی ہے اس لیے آپ میڈیسن لینے سے پہلے اپنے معالج سے زور مشورہ کریں ووسیر خواہ پہلی سٹیج کی ہو خواہ دوسری کی ہو خواہ تیسری کی ہو خواہ چوتری کی ہو اور جو آج میں نے سٹیج بتائی ہے لاسٹ سٹیج جو ہے جس کو ہم فانچوی سٹیج کہتے ہیں اس سٹیج کی بھی ہو تو یہ ساری کی ساری ہومیوپیتی سے قابل علاج ہیں الحمدللہ بہت شکریہ اپنی صدقہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی